السلام علیکم ورحمت اللہ میرے عزیز دوستو آج کا ویڈیو ہر اس مسلمان کیلئے ہے جو اپنے گھر میں اللہ پاک کی کھلی مدد دیکھنا چاہتا ہے یہ ویڈیو ہر اس مسلمان کیلئے ہے جو اپنے گھر میں چین سکون برکت اور ہر برائی اور ہر بیماری سے بچنا چاہتا ہے تو دوستو اس ویڈیو کو آپ کو دھیان سے سننا پڑے گا تب آپ کو اس ویڈیو کی گہرائی سمجھ میں آئے گی میرے عزیز دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کونسی سات چیزیں ہیں جس کو گھر میں رکھنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری بتایا ہے تو دوستو اس ویڈیو کو پورا سنیے ہم بہت سے بار ہمارے غلط آمال کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں میرے عزیز دوستو جو سات چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اس کو آپ آپ کے گھر میں رکھنا شروع کر دیجئے اور آپ خود آپ کے آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اللہ پاک کس طرح آپ کے گھر کو ہر برائی سے محفوظ رکھتا ہے میرے عزیز دوستو اب ہم ان سات چیزوں کا نام آپ کو بتائیں گے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں رکھنے ضروری بتائی ہے اور آپ کو اس ویڈیو کو سنتے وقت یہ سوچنا ہے کہ یہ سات چیزیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے ان میں سے کونسی چیز آپ کے گھر میں نہیں ہے اور جو چیز آپ کے گھر میں نہیں ہے تو انشاءاللہ اس کو جل سے جل گھر میں لاکر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کو پورا کرنا ہے تو دوستو یہ وہ سات چیزیں ہیں جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں رکھنا ضروری بتائی ہے ایک نمبر ہے زمزم کا پانی جی ہاں دوستو میرے عزیز دوستو آپ کو کچھ تخلیف ہو جائے چاہے وہ جسمانی ہو چاہے وہ روحانی ہو تو آپ صرف ایک بار کھڑے رہ کر قبلے کی طرف موہ کر کر ایک کلاس زمزم کا پانی پیجئے اور آپ خود کچھ منٹوں میں اللہ کی قدرت اور زمزم کے پانی کا اثر آپ کے جسم پر دیکھیں گے دوسری جو چیز ضروری بتلائیے وہ ہے قرآن شریف میرے عزیز دوستو قرآن شریف ایک ایسی کتاب ہے جس میں قیامت تک آنے والے ہر مسئیبت کا علاج اللہ نے بتایا ہے اور بتایا ہے کہ ہر بیماری کا علاج اللہ نے قرآن میں بتایا ہے اور بتایا جس گھر میں قرآن پڑھی جائیں گی تو اللہ اس گھر کو ہر برائی سے بچائیں گے تیسری جو چیز نبی پاک نے ضروری بتلائی ہے وہ ہے کلنجی میرے عزیز دوستو کلنجی کے بارے میں طبع نبی میں آتا ہے کہ کلنجی میں ہر نائلاج اور ہر بڑے سے بڑے بیماری کا علاج کلنجی سے کیا جا سکتا ہے سوائے موت کے چوتھی چیز ہے جو نبی پاک نے گھر میں رکھنے ضروری بتائی ہے وہ ہے خجور میرے عزیز دوستو خجور کے بارے میں روایت آتی ہے جس گھر میں خجور ہوتے ہیں بتلایا اس گھر میں قیامت تک کبھی فاقہ اور کبھی وہاں پر گری بھی کبھی نہیں آئے گا اور خجور کے بارے میں آتا ہے اگر کوئی شخص صبح شام خجور کھائے یا دن میں سے صرف ساتھ خجور کھائے تو بتلایا اس کے موت تک اس کو نہ کوئی روحانی بیماری ہوگی اور نہ اس کو کوئی جسمانی بیماری ہوگی میرے عزیز دوستو آپ ویڈیو دھیان سے سنیے پانچویں جو چیز ہے جو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ ہے زیتون کا تیل میرے عزیز دوستو زیتون کے بارے میں اگر بھولنا چاہے تو اللہ پاک نے زیتون کے بارے میں ایک قرآن کی آیت اتاری جو ہم سنتے ہیں امام صاحب بار بار پڑھتے ہیں والتینی والزیتون سے جو آیت شروع ہوتی ہے وہ صرف زیتون کے بارے میں بتانے کے لئے میرے عزیز دوستو جو بھی شخص زیتون کا استعمال کھانے میں کرے گا یا اس کا کوئی استعمال جسمانی مالش کے لئے کرے گا تو بتایا کہ اس کے جسم میں ننیانو نا علاج مسئلہ اس کا دنیائی علاج ابھی تک معلوم نہیں ہے ایسے ننیانو بیماری کا علاج زیتون کے دیل کے اندر ہے دوستو چھتی جو چیز ہے جو حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں ریکھنے ضروری بتلائی ہے وہ ہے شہد میرے عزیز دوستو شہد کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا اور شہد کے بارے میں طبیع نبی میں بھی آتا ہے کہ ستر سے زاہد بیماریوں کا شفا جو ہے تو شہد کے اندر ہے اور جو ساتھوی چیز ہے وہ ہے سرکہ حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس گھر میں سرکہ ہوگا بتلایا اس گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی اور اگر ہم سرکہ دیکھیں گے تو سرکہ کے بہت سارے ٹائپ سے لیکن انگوری سرکہ حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں رکھنے کو بتلایا ہے میرے عزیز دوست تو یہ ویڈیو بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے عامل ہی جو ہے تو ہمارے مسئبت اور ہمارے اوپر آنے والے پریشانی کا سبب بنتے ہیں کیونکہ ہم بتلائیں جس طرح سے ہم بوئیں گے اس طرح سے جو ہے تو فصل آئے گی معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے عامل جو ہے تو اللہ کی طرف غلط جا رہے ہیں اس لئے ہمارے بارے میں جو اللہ کی طرف سے فیصلے آ رہے ہیں وہ بھی غلط آ رہے ہیں تو اگر ہم اللہ کے نبی کی زندگی اور اللہ کے نبی کے فرمان سنیں گے تو بتلایا ہے کہ ہم دین اور دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے اور ہر ایک شخص دین اور دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو دوستو آپ سے عدباً گزارش ہے کہ جو سات چیزیں حضور پانک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں رکھنے بتلائی ہے ان کا جو تو اعتمام کرے